پاکستان میں نجانے کیا کچھ ہو رہا ہے سیاست کے نام پر صدیق ساجے صاحب اپوزیشن نے جو ان کا لانگ مارچ آج شروع ہونا تھا دستوں نے نکلنا تھا وہ ملتوی کر دیا ہے کیا بجا ہے اس کی کیا ہے ان کے ذہن میں یہ مہنگائی مکاؤ مارچ کا اس کو نام دیا یہ کل شروع ہونا تھا چوبیس کو پہلے یہ داتا درباہ سے شروع کرنا چاہ رہے تھے پھر انہوں نے بدل کے راکھ دیا جائیں ہم مارڈل ٹاؤن سے شروع کریں گے آج میٹنگ کی ہے آن لائن میٹنگ شہباز شریف نے تو اس میں انہوں نے اس کو کر دیا جی چھبیس کو وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا چونکہ پچیس کو قومی سمبلی کا اجلاس ہے تو کچھ ممران نے چونکہ اس میں شرکت کرنی ہے گجران والا بھی اس نے ٹھہرنا ہے فرانچہ کا ٹھہرنا تو اس وقت اس کو چھبیس کو کر دیتے ہیں اب چھبیس کو وہاں سے نکلے گا چھبیس کی راز گجران والا میں ٹھہرے گا ستائیس کو گجران سے نکلے گا جیرم آجے گا پھر جیرم کو قیام کرے گا پھر اگلے دن اٹھائیس کو پہنچ جائے گا جی راول بندی ابھی تک یہ تہہی نہیں کر سکے اور یہ اس کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب ہے اس کے اوپر کوئی جو ترجمان صاحبہ ہیں مریم مارک دیف صاحبہ ہم اس سے پوچھ پوچھ کے رہ گئے ہے میڈم یہ بتا دیں آپ لوگ پی ڈی ایم کے پریٹ فارم سے احتجاج کر رہے ہیں یہ نون لی کا اپنا ہے جی ایو آئی فے نے سری نگر کا جو ہائیوے ہے جس اس کے اوپر انہوں نے کہا جی نائن جہاں پہ انہوں نے پہلے اپنے جلسہ درنا دیا انہوں نے پچیس کو وہاں پہ دھرنے اور جلسے کا اعلان کیا ہے یہ پچیس کو نکل ہی رہے یہ چھبیس کو نکل رہے ہیں لاہور سے اس کا مطلب ہے جی ایو آئی اپنا شوہ لگائے گی یہ والے جو ہیں وہ در سے چل جائیں گے اور کارکنوں کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ در لاہور والے میں جو ہے وہ شریع کو تو ایک طرف کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کا یہ مہنگاری مقاو مارچ ہے دوسری طرف کوارڈینیشن ہی نہیں ہے اور اچھا ان کو ایک اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اتداز احسن لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے اور پھر وہ رستے میں ٹیلی فون آ گیا تو اسی طرح کوئی ٹیلی فون آ جائے گا اور اس سے پہلے پہلے یہ معاملات ہو جائیں گے اور ہم آدم اتماعات کے اوپر ووٹنگ کی جو ہے وہ نوبت نہیں آئے گی تو یہ اسی ڈیٹوں میں سمی صاحب ہے اگر یہ انتیس کو کرتے ہیں اٹھائیس کو کرتے ہیں انتیس یا تیس کو ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے تو وہ یہ اس کا بھی جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ نے جو کی ہے صدیق ساجر صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے